معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی بوائی فرنڈ اور گرل فرنڈ بنانے کی روایت دنیا میں نئی نہیں ہے کیونکہ عشق ہمارے سماج کی حقیقت ہے اور طویل عرصے سے لوگ محبت کرتے آ رہے ہیں دیکھا جائے تو اب بوائی فرنڈ اور گرل فرنڈ بنانا پیار کم اور پیر پریشر زیادہ ہو گیا ہے یعنی ایک دوست ریلیشنشپ میں ہے تو دوسرا بھی ریلیشنشپ چاہتا ہے حالانکہ آج کے وقت میں لوگوں کی ترجیحات اور خواہشات الگ الگ ہو گئی ہیں اس لیے ریلیشنشپ کے لیے مارڈل شخص کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سنگل رہ جاتے ہیں مگر چین میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں ایک بھی مرد سنگل نہیں رہتا یہاں تک کہ اس شہر میں مردوں کی ایک نہیں بلکہ تین تین معشوق ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چین کے شہر ڈانگوان کی جہاں عورتوں کو مردوں کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے اور کسی بھی مرد کو اپنا دوست بنانے کے لیے سو سوجتن کرنے پڑتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہاں جن لوگوں کی ایک ہی گرل فرنڈ ہوتی ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا جنسی تناسب ہے اس ریپورٹ کے مطابق شہر میں ہر سو خواتین پر نواسی مرد موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ مردوں کو گرل فرنڈ آسانی سے مل جاتی ہیں مگر خواتین کو بوائی فرنڈ بنانے کے لیے لڑکوں کی کمی ہوتی ہے نیوز ڈاٹ کام اے یو سے بات کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اس شہر میں نوکری ملنا مشکل ہے لیکن اگر آپ نے کسی لڑکی کو دوست بنانا ہے تو یہ کام سب سے آسان ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ لڑکی مرد کو دوست بنانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے جبکہ ایک ریپورٹ کے مطابق فیکٹری میں کام کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس کی تین گرل فرنڈز ہیں اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہیں پیارے ساتھیوں اس کے بعد آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جسے دنیا کا سب سے بڑا چکلہ یعنی فہاشی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ کولمبیا کا دوسرا بڑا شہر موڈیلین ہے لیکن آپ اسے گلی بازار کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا چکلہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر شاید یہ بات بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہو کیونکہ جو بات اس شہر سے متعلق سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر میں کماری لڑکیوں کی منڈی لگتی ہے جہاں ان لڑکیوں کی سرعام خرید و فروخت کی جاتی ہے کسی زمانے میں یہ شہر منشیات کے دھندے کی وجہ سے بدنام تھا اور اب خیر سے جسم فروشی کے قانونی کاروبار کی وجہ سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ نوے کی دہائی میں لوگ اس شہر کا رکھ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کیونکہ یہاں قتل و غارت عام تھی اور دن دہاڑے لوٹ مار اور خون خرابہ ہوتا تھا اس خون خرابے اور منشیات کے دھندے کا لڑ یا بادشاہ ایک ایسا شخص تھا جسے چوالیس برس کی عمر میں مار دیا گیا اس کے بعد منشیات کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا لیکن اس کی مبادیات کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئے یہاں تک کہ آپ آج بھی میڈیلین شہر میں داخل ہوں اور کسی بھی کیب میں بیٹھیں تو کیب ڈرائیور آپ سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد آپ کو اس شہر کی بہترین جگہوں اور بہترین دوشیزاؤں سے متعلق پوری تفصیلات بتائے گا یہاں بہت سی جسم فروش خواتین نے نہ صرف اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں بلکہ اس کی مختلف طریقوں سے تشیر بھی کی جاتی ہیں اور اس تشیر کے ایک موتات اندازے کے مطابق میڈیلین شہر میں اس تجارت سے جڑی خواتین میں سب سے زیادہ طلب اٹھارہ برس سے کم عمر لڑکیوں کی ہیں اس شہر کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں نہ صرف دنیا کے دیگر ممالک سے خواتین اس مقصد کے لیے تشریف لاتی ہیں یہ سمگل کی جاتی ہیں بلکہ مقامی مرد بھی ہڈ حرام ہو گئے ہیں اور وہ اپنی بیگمات اور بیٹیوں کو زبردستی اس سنت کا حصہ بنا رہے ہیں جن میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ جسم فروشی میز پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کرتے ہیں ناظرین گرامی اس کے علاوہ فرانس میں ایک انتہائی شرمناک شہر ایسا بھی ہے جہاں سرے سے کپڑے پہننے پر ہی پابندی ہے اس شہر کا نام کیپ ڈی ایج ہے جو فرانس کے سائلی شہر ماؤنٹ پیر کے قریب واقع ہے دنیا میں اور بھی اس نو کی جگہیں ہیں مگر اسے دنیا کا سب سے بڑا ننگوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے برطانوی اخبار ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج سائل سمندر پر واقع ہے اور ہر سال گرمیوں میں پچاس ہزار سے زائد سیاہ یہاں آتے ہیں جنہیں اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کپڑے اتارنے پڑتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج میں بینک، سپر مارکیٹ، اینکساز، ہیر ڈریسنگ اور پوسٹ آفیس جیسی دکانیں اور دفاتر موجود ہیں اور ان تمام دکانوں اور دفاتر کا عملہ اور ان کے سارفین برینہ ہوتے ہیں یہاں ایک طرف تو لوگوں کا برینہ رہنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف باہر سے آنے والے سیاہوں سے برینہ حالت میں گھومنے کا مزہ لینے کے عوض چھے پاؤن یعنی تقریباً نو سو روپے ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے مگر یہاں برینہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی قانون نہیں بلکہ یہاں جو شخص بھی کسی غیر سماجی رویہ کا مظاہرہ کرتا ہے اسے جیل کموں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے یہ شہر انیس سو ساٹھ میں بسایا گیا تھا اور برطانوی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے سیاہ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور اسے دنیا کی بہترین جگہ قرار دیتے ہیں دوستو اسی طرح امریکہ کے شہر لاس ویگاس کو بھی دنیا کا سب سے بڑا آیاشی کا اڈا مانا جاتا ہے جس کی آبادی تقریباً چھے لاکھ کے قریب ہیں اور پوری دنیا میں یہی وہ شہر ہے جہاں ہر چھوٹا بڑا گناہ بڑے جوش اور جذبے سے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو سنسٹی یعنی گناہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس شہر کی ایکانومی ایک ہی چیز پر انعصار کرتی ہے اور وہ ہے جوہ جی بلکل جوہ کے حوالے سے یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آ کر جوہ کھیلتے ہیں اور زندگی بھر کی تمام کمائی ہار کر واپس لوٹ جاتے ہیں اس شہر میں جگہ جگہ جسم فروشی کے اڈے آباد ہیں اور امریکہ کے بڑے بڑے عودے دار اور وزیر اپنی حوص مٹانے کے لیے اسی شہر کا رخ کرتے ہیں اگر آپ دنیا کے آلی شان شہروں کی فیرست بنائیں تو یہ شہر اس میں پہلے نمبر پر آئے گا اور اگر آپ دنیا کے بہترین تفریحی مقامات کی فیرست بنائیں تو یہ شہر اس میں بھی اول نمبر پر موجود ہوگا اور اگر آپ دنیا کے رنگین ترین شہروں یعنی فہاشی سے بھرے ہوئے شہروں کا مقابلہ کریں تو یہ شہر بہ آسانی ایسا مقابلہ جیت جائے گا اس شہر میں امریکہ کا ساتھوں بڑا ائرپورٹ بھی موجود ہے جہاں جھاز سے اترنے کے بعد پہلی چیز جس پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہ جوئے کی مشین ہے اور یہ غالباً دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ہوائی اڈے پر بھی جوئے کی مشینیں نظر ہیں یہاں تک کہ ٹائلٹ کے علاوہ شہر بھر میں ہر جگہ یہ مشینیں نظر آتی ہیں اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دن دور نہیں جب وہاں بھی یہ مشینیں لگا دی جائیں گے دوستو یہاں دنیا کے بہترین اور آلی شان ہوتل ہیں جہاں ہر وقت توافے مہمانوں کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں کتار در کتار یہ ہوتل دراصل اپنے اندر چھوٹے چھوٹے شہر بسائے ہوئے ہیں ہر ہوتل میں جوئے خانے ہوتے ہیں ریسٹورانٹ ہیں آلی شان سٹور ہیں بڑے بڑے تھیٹرز ہیں جن میں تماشے ہوتے ہیں نمائشیں سجائی جاتی ہیں سرکس ہوتا ہے فیشن کامیڈی اور شوبد بازی کے مظاہرے اور تلسماتی شو ہوتے ہیں ایک ہوتل احرام مصر کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کے بار ابو الہول کا دیو کامت مجسمہ ہے ہوتل کے اندر داخل ہونے کے لیے اسی مجسمے کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ ہوتل کی امارت بالکل احرام مصر کی طرح ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ جدید احرام مصر میں ٹھہرے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہر سال اکتالیس ملین سے زائد سیاہ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اس لیے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے امریکہ میں کمار بازی کے مرکز کی حیثیت سے اسے دنیا کا تفریح دارل حکومت بھی کہتے ہیں جبکہ الکول کے مشروبات کی ہمہ وقت دستیابی اور بالغان کے لیے تفریح کے مرکز کی حیثیت سے اسے شہر اسیاں یعنی سنسٹی بھی کہا جاتا ہے یہاں جسم فروشی کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہاں جسم فروشی اس قدر عام ہے کہ اس شہر میں ہر طرف آپ کو ننگ دھڑنگ لڑکیاں ہی نظر آئیں گی جو ہر وقت کسی ایسے مرد کے انتظار میں رہتی ہیں جو ان کی حوث کم کر سکے جی تو دوستو کیا آپ بھی ایسے شہر کا وزٹ کرنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبدک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے باہر